انہیں ظاہر ہے اور یہ جو نجارہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو لگاتار بنارس کی سڑکوں پر بنارس کے گھروں میں لوگ جو موجود ہیں یہ منٹ چوک کا علاقہ ہے جہاں پر ویویکا نند کی پرتیمہ ہے جہاں پر ملیارپن انہیں کرنا ہے اور وہاں سے دو سڑک جو بڑھ جاتی ہے ایک کینٹ کی دشاہ میں جارہی ہے جس کا ذکر ہمارے سمواداتہ کر رہے تھے ہمارے تینوں سمواداتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور کچہری میں جہاں پر نوانکن ہونا ہے جہاں سے روڈیاترہ شروع ہوئی وہاں پر ریما موجود ہے انوک مینچوک پر موجود ہیں کچہری میں کیا استثیتی ہے شرطہ پرسون جی یہاں پر سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہاں پر پہنچتے ہیں ایک طرف کچہری سے باہر نکل کے سارے وکیل کھڑے ہوئے ہیں جو سب اس انتظار میں ہیں کہ نریندر موڈی آئیں گے تو ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ملے گی پولیس ظاہر وکیلوں سے بہت زیادہ بحیث نہیں کرتی ہے اس لئے انہیں سمجھا بو جا کر یہاں سے چلے گئے ہیں دوسری طرف جو جتنی بھی سڑکیں یہاں سے جڑ رہی ہیں ہر جگہ پر پرسون جی یہاں پر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں بی جے پی کی کاریکرٹہ جو ہے وہ تو دوسری طرف سے آ رہے ہیں لیکن یہاں پر دیکھئے بچوں کی تعداد بہت بڑی ہے یہاں پر کچھ سرکاری سکول بھی ہے اور دوسری طرف جو آم لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر کھڑے ہیں کہ نریندر موڈی کو ایک بار دیکھ لیں ویسے نریندر موڈی جب یہاں پر پہنچیں گے تو چونکہ رسیاں باندھی جائیں گی تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جھلک ان کی پاہ نہیں پائیں گے اور میڈیا بھی آگے بڑھے گی اور پولیس بھی ان کے چاروں طرف رہے گی لیکن فیلحال تو یہی کوتوحل ہے یہی اتصا ہے اس سب کے بیچ نامانکن کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک بھاوی پردھان منتری کے خلاف وہ اپنی داخل کریں تو نیشنل میڈیا میں وہ آج افسوس ابھی بہت زیادہ انہیں اس بات میں کامیابی مل نہیں رہی ہے لیکن ہار پہن پہن کے پرسون جی تب سے کچہری میں آنے والوں کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے چلیئے جادوی ویکتت ہو گیا ہے ریما آپ کے پاس بھی لوٹ رہے ہیں یہ بڑا مہتپون ہے جادوی ویکتت ہو جاتا ہے اٹل بیہاری واجپہی فلم کھلنائکی میں تھے جی تو اس کے بڑے فین ہوا کرتے تھے یہ الگ الگ مسئلے ہیں ہم پہلے خاص خبروں پر ایک نجات ڈال لیتے ہیں اس کے بعد چلیں گے سمواداتوں کے پاس بنارس کا جن سلاب کسی بھی دوسرے راجنیتیک دل کو بیچینج جرور کر رہا ہوگا اور اللہ سورت صاحب بی جے پی جرور ہوگی جس طریقے سے نامانکن داخل کرنے کے لیے نرندر موڈی کے پہنچنے کے بعد اتنی بڑی تعداد میں نرندر موڈی دھیرے دھیرے اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر سوامی ویویکا نند کی پرتیمہ ہے وہاں پر وہ مالیارپن کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے وہ کچہری جائیں گے جہاں پر انہیں نامانکن داخل کرنا ہے ہماری سمواداتا شویتہ وہاں پر موجود ہے لیکن جہاں سے یہ روڈ شو شروع ہوا تھا ریما آپ وہی پر موجود ہیں جہاں سے یہ روڈ شو شروع ہوا تھا تو لوگوں کا حجوم کیا چلتے چلا گیا یا اتنا حجوم ہے کہ وہ ابھی وہاں پر بنا ہوا ہے آپ جہاں پر موجود ہیں یا صرف چند لوگ بچے ہیں کیا ہے استثیتی وہاں پر ریما جھنڈا دکھائی دے رہا ہے یہ کیا آپ بابا ہے ایک ہاتھ میں جھنڈا بیجے پکا سپورٹ میں ہے آپ جھنڈر موڈی کے کیا ہے بابا موڈی کے سپورٹ میں ہے نا موڈی کے لئے آنے چاہ رہے ہیں بنارس میں نا ہاں یہاں کے منتری بنے ہیں کس امید سے آپ جھنڈر موڈی کے لئے آئے ہیں بابا آئے ہیں موڈی آئے تھے یہاں پہ بابا درسن کرنے کے لئے آئے تھے بنارس دساس میر گھاٹ سے آئے ہیں دوسری طرف دیکھیں کلاو منچ جو یہاں بہت پرسید ہے کلاو منچ کے یہ دو لڑکے ہیں یوما لڑکے ہیں جو کہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ایک تو جو سلوگا نالگ الگ دیے جا رہے ہیں وہ ہے نیشن نیڈز موڈی فیکیشن اور اس کے علاوہ کلاو منچ کے لڑکے ہیں جو کی سپورٹر ہیں ناریندر موڈی کے بیجیتی کے ورکر نہیں ہیں ناریندر موڈی سے امید ہے کاشی کی جنتہ کو اور آپ کو جی جی ہمیں ایک دم امید ہے کاشی کی جنتہ کو امید ہے کہ موڈی جی پی ایم بنیں گے اور دیش کو آگے لے کے جائیں گے کلاو منچ سے آپ جڑے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کلاکاروں کے لیے بھی کچھ ناریندر موڈی کریں گے جی ایک دم کلاکاروں کے لیے ناریندر موڈی جی کریں گے اور کربیر ہیں ہم کلاکاروں کے لیے ہم لوگ ہم لوگ کا آجیوکہ جو ہوتا ہے وہ کلاہی ہے اور موڈی جی نے ابھی صحیح دکھا دیا کہ وہ کیا ہے ہم لوگ پرڑے آئے دن صبح اور شام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے موڈی اور کیا ہے اور راجنیتک ماحول کیا چلا ہے ہمارے دیش کا یہ سب تو یہ جو خلر ہے وہ ہے بنارس کا جو بنارس کو الگ کرتا ہے باقی جگہوں نہیں یہ لوگ کیسے بتاتے ہیں کیا گیت گا کے بتاتے ہیں ریما ان کے طریقے کیا ہے بتانے کے گیت گا کے سنائیں بتانے کے طریقے آپ کے کیا ہے کلا سے کلا سے آپ جڑے ہوئے ہیں منز سے جڑے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا گاتے ہیں ناٹک کرتے ہیں زرہ بتائیے ہم ناٹک بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو گاہ کے بھی بتاتے ہیں کہ پڑت ہے بھارت کی جنتہ اب اس کا ادھار چاہیے دیش جوجتہ مہنگ آئی سے اس میں ترت سدھار چاہیے ایک لائن اور کہتے لکھ کے ساتھی بھائیہ لوہ پرد سردار چاہیے بھشتہ چار مٹانے کو موڈی کی ہنکار چاہیے ہم دے رہے ہیں اور ہم اپنی طرف سے سبھی دوسرے پارٹیوں کے لیے ایک چیز بولنا چاہیں گے جنہیں انداز نہیں ہے موجوں کا وہ بیٹ کنارے دیکھیں گے ہم تُفانوں سے کھلے ہیں اور انگاروں پر دوڑیں گے اس بات دے ہم سے گھاٹ پر جاتے ہیں یہ لوگ اور جنتہ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو موڈی سننا چاہتے ہیں وہ نعرہ یہ لوگ دے ہیں نہیں ریما ان سے پوچھئے انہیں پتا ہے موڈی بھی کبھی ہے انہوں نے بھی گیت گائے ہیں وہ ابھی کویتہ پارٹ کر رہے تھے یہ دیش نہیں ڈکھنے دوں گا یہ دیش نہیں بکھنے دوں گا ان سے پوچھئے جلائے پتا ہے انہیں کی نہیں موڈی کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ بھی کبھی رہ چکے ہیں کبھی تائے لکھتے ہیں کبھی تائے بولتے ہیں کیا کبھی اس بارے میں پتا ہے کہ کلاکاروں سے اور کبھی تائے جی جی ایک دم وہ کلاکاروں کا سواگت کرتے ہیں وہ ہر سال گزرات محسو کراتے ہیں اور ہماری سنسا لکشناٹے کلا منچ اس بار اکٹوبر میں گزرات محسو میں جا رہی ہے ہماری ٹیم نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہے 36-34 گھنٹے لگاتار پلس انگلینڈ کے ریکارڈ کو ہم لگ سوڑا گیا ہے لگاتار ناٹک کر کے اس لیے آپ کا دل جڑا ہوں گے جی جی ایک دم اب ریما ایک بار جرا کیمرہ کھول کے دکھا دیجئے آپ جس چوک پہ کھڑی ہیں وہاں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں وہاں سے کاروان گجر گیا تو بچا کون دیکھیں بلکل اب لوگ تو بہت کم جھٹے ہوئے ہیں اور یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا صرف سندیش ہے اس لیے لوگ روک روک کے دیکھ رہے ہیں لیکن پیچھے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو ٹریفک آج صبح سے بند کر دیا گیا تھا جو ٹریفک پوری طرح سے بند کر دیا گیا تھا یہ سرک اب کھول چکی ہے ملدائیہ چوہ کی کھول چکا ہے اب ٹریفک کے لیے پیچھے پھول جو کہ پچیس کونٹل آج پھول کا آرڈر تھا بی جے پی کی طرف سے سڑکوں کے لیے اور پرتیماؤں کو سجانے کے لیے وہ پھول ابھی دکھ رہے ہیں ترہ جرہ سے جو بی جے پی کے کلر میں جو بلڈنگز کو سجایا گیا تھا وہ سب دکھ رہی ہیں لیکن سڑکوں پر اب لوگ نہیں ہیں کیونکہ جو حجوم تھا وہ نریندر موڈی کے ساتھ ساتھ ہی چل نکلا ہے اور انہی کے ساتھ ابھی آگے بڑھ رہا ہے چلیئے ادھر سے کاروہ گجرائے لیکن کاروہ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے اور دشکوں کو بتا دیں کہ یہ منٹ چوک پر پہنچنے والا انوپ ہماری آواز اب تک آ رہی ہے اچھا انوپ کے پاس پہنچتے ہیں لیکن کچہری میں جہاں پر سرکچہ بندوبست پکتا ہے اور دو جانکاری آپ لگاتار دے بول رہی ہیں اپنے لگاتار کا یہاں پہ وکیل نریندر موڈی کو دیکھنا چاہتے ہیں نریندر موڈی تو بار بار دکھائی دیتے ہیں اور اس دور میں ٹیلی ویژن پہ سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں تو اس سے ہتر بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں رسون جی یہی تو ہوتا ہے کہ آپ سلو سکرین پر کسی ہیرو کو دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کے لئے بھیڑ کیوں مرتی ہے کہ سامنے سے کیسا دیکھتا ہے جیسا ٹی وی پر دیکھتا تھا کیا ویسا ہی دیکھتا ہے اور یہی جگیاسہ ہے جو سارے وکیل ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سامنے سے ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی کیسے دیکھتے ہیں اور سب سے قریبی وہی دیکھ پائیں گے کیونکہ باقی سب کو باریکیڈ کے پار چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن یہ سب اپنی دفتر کے جو کچہری ہے اس کے گریل کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ وہ بے حد نزدیک سے دیکھ لیں اور اس طرف کوئی رستی نہیں لگنے والی ہے تو اسی لئے جتنے بھی لوگ ہیں پرسنجی یہاں پر وہ سارے اسی لئے آئے ہیں کہ ایک بار سامنے سے دیکھیں ساکشات موڈی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت سارے امیدوار جا رہے ہیں پرسنجی اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں کیونکہ کسی کے پاس بھی کوئی جھنڈا نہیں ہے کوئی ٹوپی نہیں ہے بھاجپا کی اسی لئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرف جا کر وہ تھوڑا سا نامانگن کے ساتھ ساتھ پرچار بھی کرنے لیکن جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں وہاں پر ہر ہر موڈی کے نارے ہونے لگتے ہیں وڈودرا چونکہ گجرات میں پڑھنے کی وجہ سے پرسنجی شاید موڈی کی بات زیادہ سنتے ہیں وہاں پر ہر ہر موڈی کی جگہ سب جنجن موڈی کہتے ہیں لیکن مہادیو کی نگری نے ہر ہر مہادیو کے ساتھ ہر ہر موڈی کا نارہ چھوڑا نہیں ہے چاہے پارٹی میں کسی نے بھی کچھ بھی کہہ دیا ہو اور کم سے کم کٹھیری کے اردگیر ایسی ہی بھی نظر آتی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ ایک نیتا کی چھوی ایک ہیرویک چھوی میں بدل گئی ہے اور جنتہ اسے اب ایک نائک کے طور پر دیکھنے لگی ہے اور بنارس میں لوگوں کا جماوڑا وکیلوں تک کا جماوڑا اس لیے ہے کہ وہ مان رہے کہ کسی بھی سلور سکرین کے ہیروز سے کہیں جیادہ لوگپری انداج میں موڈی کی پہچان ہو چکی ہے شاید ہاں پرسنجے کیونکہ شوید پتر کے لیے میں پچھلے چار دن سے الگ الگ گلیوں میں گھوم رہی ہوں یہاں کے وہاں لوگوں سے اگر بات چیت ہوتی ہے ان کا ویروت بھی ہے موڈی کے ویروتی بھی بہت سارے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو ارون کیجریوال میں امید تلاش رہے ہیں لیکن نریندر موڈی کی لوگپریتہ جو ہے وہ اس بات کو لے کر ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک چھڑی گھومائیں گے پورے دیش کی ساری سمسیائیں دور کر لیں گے نریندر موڈی کے اوپر آپ اسے امید کہیے یا پھر اگر ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مارکٹنگ اچھی کرتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو لیکن اگر ایک امید جگ رہی ہے اگر لوگ اس طرح سے کوتوہل میں اچھکتا میں آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ نریندر موڈی سامنے سے کیسے دکھتے ہیں اور کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس جو وہ دیش کو بدل دیں گے تو یہ بھی ان کی اوپ لفظیوں میں ہی شامل ہوگی یقینا ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کچہری میں کچہری میں کیا جانکاری آئی ہے کہ وہ پہنچنے والے ہیں یا ابھی دیری ہے پرسون جی ایک گھنٹے سے ہمیں آدھے گھنٹے کہا جا رہا ہے تو ابھی پھر جب میں نے یہاں پر پولیس والوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جانا چاہی ہے یہ ملچ چوٹ زیادہ دور نہیں ہے میں پیدل چل کر بھی وہاں پر قریب پندرہ منٹ میں پہنچ سکتی ہوں دس سے پندرہ منٹ اگر بہت زیادہ بھیڑ رہے تو اب گاڑی کے ذریعہ آئیں لیکن کیونکہ لوگوں کو سمبودت بھی کر رہے ہیں بھوادن کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھم درشکوں کو دو تین درش اور دکھلاتے ہیں کس طریقے سے بنارس کی گلیاں سڑک جہاں پر بھی لوگ نکل رہے تھے وہاں پر موجودگی نارے گونج رہے تھے کہ سریعہ جھنڈا لہرائے جا رہا ہے نرندرمودی لگا تار دیرے دیرے پڑھتا اس میں اب صرف سوامی ویویکانند کی پرتیمہ وچی ہے جو کی منٹ روڈ پہ ہے منٹ چوراہے پر کہیے وہاں پر سے چورا سڑک بڑھ جاتی ہے وہاں پر ان کی موجودگی ہے لیکن یہ سارے سندیش جو نکل کر آ رہے ہیں اس میں ایک بات بہت صاف ہے کہ نرندرمودی کی اپنی چھوی اس دور میں جب راجنیتاؤں کی چھوی ختم ہوتے چلی جا رہی تھی ایسے میں نرندرمودی کی چھوی ایک ایسے ویکتی کے طور پر بنی جو کی ایک ہیرویک چھوی کے ساتھ ہے اگر اس کی بات کریں تو شروعاتی دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیجریوال کو لے کر ڈلی میں یہ بات سامنے آ رہی تھی انیتہ دیکھئے تو کوئی نیتہ اس دور میں نجر ہی نہیں آتا ہے جس کو لے کر ایک جکر ہو کہ لوگوں میں دیکھنے کی ات سکتہ اور لالسا ہو کہ ہم اس نیتہ کو دیکھنے کے لیے سڑک پہ بھری دوپہری میں کھڑے ہوئے ہیں دھکے کھا رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں یہ ایک چینج آیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ابھیجی کیونکہ یہ بڑا مہتپون ہے وہ چاہے نیگٹیو و پوسٹیو و دور کی بات ہے لیکن یہ گجب کا پریم یا گجب کا اکرشن نجر آ رہا ہے پہلی بات یہ پہلے اندرہ گاندی میں یہ ایک چھمتہ تھی کہ وہ ایک منج سے کھڑے ہوگے پورے راشت کو سمبودھت کر سکتی تھی اس کے بعد جیپرکاش ناریان اپنی سن بیالیس کی وراثت کو لے کر آئے انہوں نے ایک منج سے کھڑے ہوگے پورے راشت کو سمبودھت کیا اس کے بعد اڈلویہاری و آج پہ ہی بھی یہ ایک چھمتہ تھی کہ وہ آندر پردیش میں بھی ان کے پرد لوگ آکرشن محسوس کرتے تھے بھلے ہی بھارتی انتہ پارڈی کی سانگھٹنے کو پستھی تھی دکشن بھارت میں نہ ہو تب بھی ان کی ایک راشتری یہ چھوی تھی اس کے بعد سے اب تک دراصل کوئی بھی ایسا نیتہ نہیں آیا ہے جو ایک منج سے کھڑے ہوگے پورے راشت کو سمبودھت کر سکے اب یہ کوشش نریندر موڈی کر رہے اب دیکھا جائے کہ یہ کوشش ان کی کتنی دور تک جاتی ہے سب کچھ مرور کرے گا کہ ان کے سولے موڈی کو چناوی نتیجے کتنے آتے ہیں ان کا جادو چلتا ہے یا کوئی بیکر پیس جادو گھڑت ہو جاتا ہے ہم دیکھیں اس کے لئے جکر کر رہے ہیں کیونکہ ایک ایسا شخص جو اس پردیش کا نہیں ہے ایک ایسا شخص جس کی پہچان دوہجار دو کو لے کے بار بار نیگٹیو آسپیکٹ میں بنائی گئی ہے ایک ایسا شخص جو بی جے پی کے نیتاؤں کو ہرا کے بی جے پی کے اوپر چھا گیا ہے ایک ایسا شخص جس کی اگل بگل نیتاؤں کی کتار میں دیکھیں تو ایسا کوئی وقتی نہیں ہے جو کی اس کے اورے کے ساتھ لے کر چل رہا ہے کوئی ہے ہی نہیں وہ ہی خود ہے بجرات میں بھی یہ بات تھوڑی سی چنطنی بھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ہم دریندر موڈی کے اردگرد جانے پہچانے چہروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے یا کچھ ان جانے پہچانے چہروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہیں وہ بلکل چھڑوئیے قسم کے ہیں پروندک قسم کے ہیں رائیتک پروندک قسم کے ہیں ان کی اپنی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے یہ اس چھتی لوگتنطر کے لیے بہت شب و کلیانکاری نہیں ہے اگر آپ اپنی پچھلی پیڑی نیتاؤں کی پچھلی پیڑی کی وراثت کو اپنے کندھوں پہ لے کے آگے بڑھانے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی اوپر یہ جمعیداری ہوتی ہے کہ آپ بلکل ایک نئی وراثت گڑھیں گے آپ ایک نئی وراثت گڑھنے جا رہے ہیں اب یہ بات جو ہے وہ بہت بہت بھوشکے گرم ہے کہ نئی وراثت کیا ہوگی وہ کیسے ہوگی کیا یہ راشتی سمسیو سنگ کی وراثت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں میں کہوں گا نہیں کیا یہ بھارتی ینتا پارڈی کے ڈلی بھاری واشپیئی اور لالکش اڈوانی کی ٹوڑی نے جو وراثت بنائی تھی اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں میں کہوں گا نہیں یہ گاندی نہرو کی وراثت بھی نہیں ہے یہ کانگریس کی وراثت بھی نہیں ہے تو یہ ایک بلکل نئی قسم کی جیسے ابھی رام کرپال جی نے یہاں پہ کہا تھا کہ موڈی یہ ایک نئی چیز ہے تو جو نئی چیز کیا ہے نئی چیز یہ ہے کوئی ایک نئی وراثت بلکل کڑے گا جو کہ ابھی تک پریبھاشت نہیں ہے ہمیں آگے جا کے پتہ لگے گا کہ وہ کیا چیز ہوگی یہ جکر بار بار ہوا ہے کہ یہ نئی چیز کیا ہے یہ جکر میں ہم لوگ نے پروڈکٹ اور مارکٹنگ کا بھی جکر کیا تھا ہم ابھی اس پر نہیں آ رہے ہیں لیکن آلوک مہتا جی یہ جو گلیمر ہے یہ جو نیتا کا قد ہے یہ نیتا کے پرتی جو آکرشن ہے کیا یہ گاندھی پریوار کے اورے کو ختم کرنے کی دشا میں بڑھتا ہوا قدم ہے کیونکہ اس اورے نے بار بار شہجادے اور میڈم کہہ کے گاندھی پریوار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ابھی تک اورہ پورے دیش میں گاندھی پریوار کا رہا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن وہ شخص اسی گاندھی پریوار کو خارج کر کے اپنا عورہ گڑ رہا ہے یہ سنگ پریوار کا عورہ بڑھا رہا ہے میں مانتا ہوں اور اس لیے آپ دیکھیں گے کاشی کو چنائی اس لیے گیا ہے ایوڈیا کو نہیں چنائی گیا کاشی کو چنائی گیا ہے اور رشید روپ سے دیکھیں جس طرح سے کانگریس سب طرف دھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگلے کچھ راہول گاندھی خود ہی مانتے رہے کہ میں دس سال تک مجھے آنا ہی نہیں ہے تو آپ مان لیجئے کہ نریند موڈی کے لیے پورا میدان کھالی کر دیا اس لیے کہتے ہیں واقور دے دیا ہے اور موڈی کی چھوی اور میں بھائی جی سے سہمت ہوں جو اندرہ گاندھی والا جو اسٹائل تھا کچھ حد تک اس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں وہ جس طرح سے ان کی لوگ اور آپ نے جس ساتھ جکر کیا انیس سو ستتر میں اتنے بڑے پراجے کے بعد انیس سو اسی میں آپ دیکھیں گے یا اس کے بعد انیس سو پچاسی میں جب راجیو گاندھی کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے بھیڑ امرتی تھی کنمات اتصاہ دکھائی دیتا تھا وہ اتصاہ اتصاہ دکھائی دے رہا ہے اپیکشہ بہت جادہ ہوگی اور یہ جتنا بڑا اورہ بڑے گا اتنی زیادہ امیدوں کو پورا کر پانا کٹھن ہوگا اس لیے لوگ تنتر کے لیے لیکن میں مانتا ہوں کہ کم سکم ایک وکلپ دکھائی دے رہا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ کم سکم کوئی ایک ایسی امید کی کیرن لگتی ہے جس میں کچھ پرنام سامنے آئے گے چاہے اندرہ گاندھی نے راشتری کرن کیا ہو یا پریبی پرس ختم کیا ہو دو یا چار ایسے قدم جو ہندو تو وادی سے ہٹ کر کے بودھی نے اٹھا لیے تو نشتر روپ سے وہ اتحاس کا ایک ایسا پندہ لکھیں گے جو اٹل بیہاری واجپی کو پیچھے چھوڑ دیں گے چونکہ اٹل بیہاری واجپی نے پرمانو پریکشن تو وہ کیا تھا وہ اندرہ گاندھی کا کیا ہوا تھا پراجہ بہت ساری ہوئی کارگل کی طرح سے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ موڈی کے لیے چنوٹی ہوگی پاکستان بھی چین بھی اور سب سے زیادہ آرثک چنوٹیاں اتھر پردیش اور بنارس سے لے کر کے اور دور دراج کے پورو ترک شیطروں تک میں چھوڑی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاندھی پریوار کا جو اورہ ہے یا ان کا جو رتوہ ہے وہ کیول دو شرطوں پر ختم کیا سکتا ہے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انہیں ایک ووٹ کھینچو نیتا کے طور پر ووٹوں کو اکرشت کرنے والے نیتا کے طور پر ان کی چھمتائیں شوننے ہو جائیں جو شاید اس چناؤ میں کافی کچھ ایسا گھٹت ہو سکتا ہے کہ وہ گاندھی پریوار کانگریز کو وہ ووٹ نہ دلا پائے جو ہمیشہ وہ دلاتا رہا ہے دوسری یہ پراجہ کے بعد کانگریز کی ایکتا کو اکچھن رکھنے کی ان کی جو شکتی ہے اس کو سیمنٹنگ فورس کہتے ہیں وہ سیمنٹنگ فورس ان کی ناکام ہو جائے اگر یہ دونوں باتیں ہو گئیں تو پھر گاندھی پریوار مجھے لگتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ آنے والے وقت میں دو ہزار چودہ کے چناؤ پرینام بہت مائنے رکھیں گے دو ہزار چودہ خاص طور سے سولہ مائی کو جب چناؤ پرینام آئیں گے تو نا صرف نئی راجنیتی گڑھی جا سکتی ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بھی اس دیش میں پچھلے بیس تیس ورس کی راجنیتی نے سہی جا ہے چاہے وہ چھترپوں کا اودائے ہو چاہے جاتی سمیکن کی بات ہو چاہے گاندی پریوار کو لے کر سوال انسل جے رہے ہو ان سب کو نئے طریقے سے پریبھاشت کرنے کی استطیق آس سکتی ہے کیا ریما آپ چونکہ لوگوں کے بیچ میں بھی موجود ہیں لوگوں کے ذہن میں اب کوئی سوال نہیں بستا ہے واجپہی کے لیے کوئی ان کے ذہن میں سوال نہیں ہے گاندی پریوار کے لیے وہ یہ مان چکے ہیں کہ بس صرف اور صرف نریندر موڈی ہیں اور نریندر موڈی کے آسرہ ہی وہ سب کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں جرہا ہو تو یہ بھی جرہا پوچھئے گا بلکل دیکھیں لوگوں سے اگر بات کریں تو چرچہ میں اب گاندی پریوار تو ہمیں لگتا ہے بنارس میں تو ہے ہی نہیں کیونکہ بنارس میں اگر چرچہ ہوتی ہے اگر نریندر موڈی کے سامنے کسی کی تو وہ ارون کیجریوال ہے کیجریوال کے بارے میں لوگ چرچہ کرتے ہیں دو گھٹ بھی بن جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اسی بات پہ بحث ختم ہوتی ہے کہ نریندر موڈی ہی آگے چل رہے ہیں لیکن یہاں پر ضرور سپورٹ آس کیوں کی ہے تو یہ تو زاہیر طور پر یہ نریندر موڈی کے بارے پہ بات کریں گے لیکن گاندی پریوار کیوں اس پورے ہم دیکھ رہے ہیں بنارس میں کوئی گاندی پریوار سے کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہتے ہیں گاندی پریوار سویم یہ سویکار کر چکا ہے اور اگر میڈیا جواب کر جواب ان سے مانگنے کا پیاس ہی کرتی ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے کترہ جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ووٹنگ ہوئی نہیں ہے پولنگ کے پہلے ہی ریزرٹ سے پہلے ہی آپ لوگ بنا کسی سوال کے بنا کسی بات کے موڈی کو مان چکے ہیں بلکل موڈی ہی ہم لوگ یوہ ورگہم یہی مانتے ہیں کہ موڈی ہی کے والے کیسے جگتی ہیں جو دیس کا وکاس کر سکتے ہیں پہ انگریز سرکار تو بلکل فیل ہو چکی ہے رسٹہ چار سے لے کے بیروشگاری میں ہم یوہ ورگہم کیونکہ انہی سے امید ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے دیس نے یہاں تک ہی دیس میں بھی سارے دیس کے واسیوں نے یہ دیکھا ہے گجرات میں کتنا اچھا وکاس ہوا ہے ہم لوگوں کو کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی امید ہے کہ وہ ہم لوگوں کو آنگے لے کے جائے گی گجرات موڈل کی جگہ جگہ ناریندر موڈی بات کر رہے ہیں اور یہاں بھی جو آج ہم صبح سے دکھا رہے ہیں کہ جگہ 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 جو ہورڈنگز لگے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں کاشی مدیا پی جو پیچھے ہے اس کی بیلڈنگ اوپر سے جرجر ہو چکی ہے اس کو مرمت کی ضرورت ہے جہاں ناریندر موڈی نے لینڈ کیا تھا اور اس کے باہر بڑا جو ہورڈنگ لگاوا ہے ناریندر موڈی کا وہ یہی بتا رہا ہے اچھے دن آنے والے ہیں تو جنتا کو یہی سندیش دینے کی کوشش اس بار بی جے پی نے کی ہے اور اسی وجہ سے جو موڈی میں بی جے پی ہو چکی ہے اس نے جنتا پرسر ڈالا ہے چلیے شویتا آپ کو نظر آ رہا ہے کافیلا کی نہیں جی پرسون جی آپ کو یاد ہوگا عمید شاہ نے کہا تھا کہ جب نامانکن داخل کریں گے جو موڈی کی لہر ہے وہ سونامی بن جائے گی یہاں پر سونامی سے پہلے تھوڑی سی آندھی سے آئی اور اس کے بعد وہاں سے آوازیں شروع ہوئیں ہم بتا دیں کہ یہاں سے پولس جو ہے اب جو کیامرے ہے وہ ایک طرف کرنا شروع کر دیا ہے اس نے جتنے ہمارے لائف برادکاسٹ کے لیے جو تار بچھی ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کو کنارے کر رہے ہیں اور وہاں پر پولس بل پوری طریقے سے جا رہا ہے کہ لوگوں کو ہٹائے اور بلکل کو نہ کرنے کی یہاں سے بھی کوشش کی جا رہی ہے ہم اپنے کیامرے کے ذریعہ آپ کو دکھائیں گے کہ پولس والے اب سمجھا رہے ہیں کہ وکیل بھی جو ہیں وہ یہاں سے ہٹ جائیں تاکہ کوئی کسی طرح کی بادھا نہ آئے جو باہر کی طرف ہے جو سڑک کیامرے کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوگی پرسون جی لیکن میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جو سڑک مجھے نظر آ رہی ہے وہاں پر گاڑیوں پر لہراتی ہوئی بی جے پی کے جھنڈے دکھ رہے ہیں یعنی کی جو کافلہ کا آگے کا حصہ ہے جو یوبا کارے کرتا ہے جو سمرتک ہیں وہ آگے کیوں اور بڑھ آئے ہیں کیونکہ موڈی کا اگلا stop بس یہی پر ہونے والا ہے جہاں سے پھر وہ گاڑی میں آئیں گے اور یہاں پر آ کر جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں یہاں سے وہ پیدل ہو جائیں گے اندر جانے کے لیے تو آہد آ چکی ہے اب کسی بھی وقت وہ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں سمبودھن کتنا بڑا ہوگا کیا وہ سمبودھن کرنا چاہیں گے یہاں پر پہنچ کے یا پھر ریلیوں کے لیے اپنا وقت بچانا چاہیں گے وہ بس دیکھنا ہے نہیں تو اب بس کچھ وقت کی بات رہ گئی ہے پرسون جو پرستاوک ہے ان کے اس میں کل رات تک ایک چائے والا بھی تھا جو پپو چائے والا ہے آج وہ نہیں ہے کل رات فیصلہ لیا گیا کہ اس کے بدلے ایک ناوک کو رکھا گیا ہے ادھر بنکر ہے چھننال مشرا یہ ساری چیزیں ہیں مدرمول مالویہ کے پریوار کے شخص ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی موجودگی یا آپ لگاتار جو اپنا کارکرم کر رہے ہو شوید پتر لوگوں کے ذہن میں کیا سوال ہیں کہ موڈی کی پہچان گجرات سے ہی جڑی ہوئی ہے یا نئی پہچان بنارس سے جڑ جائے گی اور مانج رہے ہیں کہ وہ بنارسی بھی ہو جائیں گے کچھ ایسا بھاؤ ہے پرسون جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بنارسی ہیں کیونکہ اب چاہے ہمارے پاس اس بات کی ثبوت ہو یا نہ ہو بتایا جا رہا ہے کہ موڈی بھی یہ باتیں اپنی زبان سے بتانے والے ہیں کہ ایک تو اجیاد باز کے دوران جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ موڈی کہاں گئے تھے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہ آ کر یہاں دشاشمید گھاٹ پر رہا کرتے تھے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اٹل بیہاری واجبہی کے دور میں موڈی ان کے ساتھ آیا کرتے تھے کئی دفعہ بنارس یہاں کی تھنڈائی بھی پیتے تھے یہاں کا پان بھی کھاتے تھے تو لوگ رشتہ اس سے بھی جوڑ رہے ہیں اور پرسون جی صرف پپو چائے والا نہیں تھا بلکہ کی کیشف پان والا بھی تھا جو اس میں شامل تھا اور بہت سارے لوگوں کو شوٹ لسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد گیارہ بجے انہوں نے فیصلہ لیا کہ نہیں الگ الگ تبکے ہونے چاہیے کچھ الگ ہونا چاہیے اگر وڑودرا میں چاہے والا تھا تو وہ یہاں نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ہر ورک کا پردیردیت وہ چاہتے تھے یہاں پر اور جیسے وڑودرا میں دو تھے صرف آم جنہوں نے پرستاونا کی تھی اس طرح کی ان کے یہاں پر چار کے چار وہی رہیں گے اور اس کے علاوہ موڈی جائیں گے یعنی کہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا وشیش وقتی نہیں جائے گا بھیتر تو یہ ساری چیزیں بہت سوچ وچار کے بعد اور پرستان جی میں بتا دوں کہ جھنڈے اب وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں اور اب بس موڈی کا کی گاڑی کا وہاں پر پہنچنے کا انتظار ہے کہ نریندر موڈی وہاں پر پہنچ جائیں اور اسی لئے آپ کو جتنے بھی میڈیا کی کیامرے بھی نظر آئیں گے اب سب کا رخ کچھ اسی طرف ہو گیا ہے نارے بہت تیز ہمارے کانوں میں آ رہے ہیں شاید ابھی مائک نہیں کیچ کر پا رہا ہو اسے لیکن نارے بازی بہت تیز ہو رہی ہے اور اب سپرش طور پر سنائی دے رہا ہے کہ نریندر موڈی یہاں پر بس کسی بھی وقت پہنچ گئے ممکن ہے پہنچ چکے ہو لیکن چونکہ پولس کی موجودگی وہاں پر اتنی زیادہ ہے اسی لئے سیدھے سیدھے طور پر دیکھ پانا مشکل ہے پرسول یقین ان جو کیامرہ ہے اس درشتی سے ہم بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ سریعہ جھنڈا جو بی جے پی کا اپنا جھنڈا ہے وہ لہرا رہا ہے گاڑیوں کا کافلہ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے بنارس میں بیتے کئی ورشوں سے یا کہیں جب سے چناؤ ہوئے ہیں اس طریقے کی اسطحیتی بنارس نے شویتہ دیکھی نہیں ہے پچھلے چناؤں میں تو بلکل نہیں دیکھی کیونکہ پچھلے چناؤں میں تو ہم موجود تھے ہمیں اس لئے یاد آتا ہے بڑی ہی خاموشی بڑی ہی شانتی سے اس سے پہلے بھی کبھی بھی اس طریقے کا نامانکن بنارس میں لوگوں نے دیکھا نہیں اور سماننے طور پر چناؤں میں کودنے کے لیے پردھان منتری پتکیو میدوار کے طور پر 2009 میں لالکش رڈوانی بھی اس طریقے سے نہیں اپنا جلوہ دکھا پائے تھے منموہن سنگھ تو مان لی جے چناؤں ہی نہیں لڑتے ہیں یہ ایک میسیج تو بڑا جرور ہے جس طریقے سے ہم درشکوں کو بتائیں کہ وہ چکی ایک کچہری کا پریسر ہے جہاں پہ ہماری سنباداتا شویتہ ہے اور وہاں سے یہ کیمران دیکھ پا رہے ہیں کچہری کے باہر اس کا مطلب ایک یہ ہو رہا ہے کہ دراصل سمبودن جو ہے اگر کچھ بھی اپنی بات کہیں گے نرندر موڈی تو نامانکن داخل کرنے کے بعد وہ لوٹتے سمیں کہہ سکتے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی کوئی اڑنگا آئے چناؤ آئیوک کی نجر بڑی پہنی ہے زیادہ سنکھیا میں لوگ نہیں ہونے چاہیے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موجودگی کس چھتر میں ہے کوئی لنگھن تو نہیں ہو رہا ہے ان سب کو لے کے چناؤ آئیوک نے بڑی پہنی نجر رکھی ہے اسی لیے کچہری کے چھتر میں اور نامانکن کرنے کے ولودرا میں بھی نرندر موڈی نے نامانکن داخل کرنے کے بعد صرف جکر کیا تھا انہوں نے کیوں جو وہاں کا جو گیکوارٹ پریوار ہے اس کے ساتھ جوڑا چائے والے کو جوڑا اور ایک آشیر واد مانگا تھا کہ آپ ہمیں جتا دیجئے یہاں پر وہ کیا کہیں گے یہ انتجار کرنا ہوگا لیکن نامانکن داخل کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے وہ میڈیا کو دیکھ کر یا میڈیا کی موجودگی میں میڈیا ہر جگہ ہی موجود ہے چپے چپے پر میڈیا بھی موجود ہے ہمارے ریپورٹر بھی لگاتار موجود ہیں اور اندراغ کے پاس چلتے ہیں اندراغ اس بھیل کے بھیتر موجود ہے اندراغ ناریندر موڈی نومینیشن فائل کرنے کے لیے بنارس میں ہیں اور نومینیشن فائل کرنے سے پہلے روڈ شو کی شکل میں کچہری تک پورا جلوس جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا سمرتن ناریندر موڈی کو مل رہا ہے آزاروں کی تعداد میں اپنے سمرتن کے ساتھ کھلے واہر پر سوال ناریندر موڈی سب کا عبیبادن سوکار کرتے ہوئے سبھی لوگوں کو ہاتھ کھلاتے ہوئے عبیبادن سوکار کرتے ہو اور جس طریقے سے سمرتن مل رہا ہے جس آئیتر کے اوپر ہم موجود ہیں اس کا بھی اگر میں درشتہ دکھانا چاہوں تو یہاں پر بھی بڑی سنکھیانے لوگ اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور ناریندر موڈی کو ہاتھ ملا کرتے یہاں پر عبیبادن کر رہے ہیں پورے طریقے سے تیاری کورشور سے یہاں پر بی جے پی کی طرف سے کل جس طریقے سے ارپینت کیجربال کا روڈ شو تھا اس کو ٹکر دینے کے لیے یا یہ کہیں کہ اس سے بھی بہتر پردرشن کرنے کے لیے بی جے پی کے تمام نیتاؤں نے کمرکسی جس کا نتیجہ سافٹاوپ پر مزار آ رہا ہے سڑک پر جہاں تک نظر جاتے ہیں ہاں تک ناریندر موڈی کے سامر تک ہزاروں کے قادات میں موجود ہیں بجلوٹ یہاں پر ہیں ان سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں کس طریقے کا سامردن ملنا ہے ناریندر موڈی سامردن میں ہاتھ جیتنا ہے ناریندر موڈی کے سامردن ناریندر موڈی کے سامردن ناریندر موڈی کوئی پر لانا ہے ہاں تک ناریندر موڈی ناریندر موڈی ناریندر موڈی ناریندر موڈی نظر بیارہ کس طریقے سے ہزاروں سامردنوں کے ساتھ سڑک کوئی طرح سے پھرے ہوئی ہے آس پاس کی سڑکیں فلائی آور پر سامرکہ کھڑے ہوئے ہیں اگر سامرے دیکھیں کس طریقے